اللہ علیکم اسلام جی ماشاءاللہ میرے کون بہن میرا نام ناہیتہ ہے میں برمی گم سبات کر رہی ہوں مجھے دل کی بیماری ہے پلپٹیشن ہے دل تیز ہو جاتا ہے رات کو بھی زیادہ ہے صبح دن میں رہتا ہوں رات کو میں اسفیجن مشین لگا کے سوتی ہوں وہ بہت پرامنمہ ہوتی ہے میرا دل تیز ہوتا ہے مشین آفرنسی کے سے چلتی ہے اچھا آپ کی عمر گتی ہے امبرو فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ اچھا آپ نے دل کا چیک اپ کرایا ہے چیک اپ کراسے رہتے ہیں دل تھوڑا جلدی کرتا ہے ٹھیک ہی سا برانون اور جو ہی کہ کوئی مینا ڈیٹ ایک تقنیف شروع ہے یہ آفتا آفتا ہے اچھا یہ کتنا عرصہ ہوگا ہے دل کی دھڑکن آپ کی تیز ہو جاتی ہے ایک کوئی دو آف بھی کام تو کوئی پریشان رہتی ہے کوئی خوف دل کے اندر رہتا ہے آپ کے کیا مسئلہ ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے باپس تو ایسے دل تیز ہو جاتا ہے خاص طور پر کوئی خاندانی کوئی گھر کے بچوں کے کوئی ایسی پرابلم تو نہیں جس کی ویسے پرشان ہو جاتی ہے نا ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ یہ بیماری پر مولی رہتی ہے گھر میں بیماری ہے ہمیں بیمارے آپوں بھی شروع بیماری مطلب خاص طور پر رات کو آ کر مجھے سا بہت کرتا ہے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے آپ کی مجھے سا بہت کرتا ہے وہ سا بہت کرتا ہے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے آپ کا وزن کتنا ہے میرا وزن ہوتی پانچیاکٹون بہت اتنا نہیں ہے وزن تو ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے آپ پرگام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں بہت شکریہ دل کی بیماری ہے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے دن کے اندر بھی دیکھیں دل کی دھڑکن تیز کو کم کرنے کیلئے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں یا قویو ایک تو یہ ہے کہ یا قویو اور ایک اور دعا یا مقلب القلوب قوینی قلبی یا مقلب القلوب قوینی قلبی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھا کر رہا ہے ہر نماز کے بعد دیارہ مرتبہ یا قویو یا قویو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دل کی دھڑکن جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی دوسرا عمل یہ کریں کہ ارکِ گلاب گھر میں لے آئے ارکِ گلاب جو ہے اور اس کے طریقے سے سنہ لیو یعنی سنہ مکی کے جو پتے ہیں اس کو گھیلا کر لیں گھیلا کرنے کے اس کو رکھ دیں پوری رات اور صبح اٹھ کر اس کا پانی پیئیں یہ آپ کے دل کو فرحت بخشے گا اور دل کو طاقت بخشے گا کیونکہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہ دل کو طاقت بخشتا ہے سبحان اللہ یہ انسان کی طبیعت کو کشادگی لاتا ہے دل کی دھڑکن کو پروپر کرتا ہے تو اس طریقے سے یہ ارکِ گلاب اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں سنہ مکی کے پتے جو ہے وہ ویسے مدینے میں بھی اگر آپ گئے ہوں تو وہاں خواتین باہر قبعہ مسجد کے سامنے دیکھ لیں ہم شہدہ سید و شہدہ میں دیکھ لیں یہاں بھی آج کل ملتی ہے سنہ مکی کے پتے